الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ ایک بات کا بہت زیادہ خیال فرمائیں جب بھی کوئی میسج کہیں سے آپ تک پہنچے اور اس میسج کو آگے فارورڈ کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے صحاب علم سے اس کی تحقیق روالیہ کریں معتبر دالفتہ سے پوچھ لیا کریں اور خامخواہ آگے نقل نہ کیا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبوہ مقادہو من النار کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اور جان بوجھ کر بولے اس شخص کو جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے ان دنوں میں ایک میسج بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو شخص رمضان کا چاند دیکھے اور سب سے پہلے آگے کسی کو اس کی اطلاع دے اس پر یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا یہ منگھرت روایت ہے موضوع ہے ذخیر احادیث میں کوئی وجود نہیں ہے کس شخص نے کیوں یہ بنائی ہے اللہ پا کی بہتر سمجھتے ہیں لیکن تاجب ان پر ہے جو اس کو آگے دھردھر نقل فرما رہے ہیں ارجب کا مہینہ شروع ہے آگے شابان اور شابان کے بعد رمضان دو ماہ پہلے یہ میسج ہم چلا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں اللہ کے لئے اس کو آگے نقل کرنے سے احتیاط فرمائیں اور ایسے میسج آگے منتقل نہ کیا کریں اسی طرح ہر جمعہ کو میسج بہت سو لوگ کرتے ہیں جمعہ تو المبارک ہو جمعہ تو المبارک ہو جمعہ بابرکت دین ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن جمعہ کے دن کی مبارکہ دینا اور میسج کرنا اور دوسرے ممالک تک باتیں پچھانا اس کا شریعت میں کوئی ایسا وجود نہیں اس لئے ہماری گزارش ہے کہ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو اپنی طرف سے ثابت کرنے کوشش نہ کیا کریں ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ کی آنے سے قبل لوگ کوئی کہہ دا عید مبارک کوئی کہہ دا جشن عید ملاد و نبی مبارک کوئی کہہ دا ربی الاول مبارک ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جو چیزیں احادیث میں ثابت ہیں اس کو آگے بیان فرمائیں اور جو ثابت نہیں ہیں قرآن کریم میں احادیث میں امت کے اصلاف اور اکابرین سے اس کو آگے نہ بجوا کریں اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنا قول اور اپنے افعال بنانے کی تفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی